اور مصطفی آباد میں شہری سے ڈاکو نے تیس لاکھ روپے چھین لیے ڈکیتی کی واردات نیجی کمپنی کے اکاؤنٹ مینجر کے ساتھ ہوئی شہری نے پولیس کو بیان دیا کہ تین ڈاکو سفید کرولا میں آئے اور ڈاکو کے پاس کلیشن کوف اور پسٹول تھا اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا بتائیے گا مدید کیا کہنا تھا شہری کا اور کیا کاروائی کی پولیس نے ان ڈاکو کے خلاف جہاں گزشتہ روز ہونے والی ڈکیتی جو ہے وہ ایک معاملہ بن چکی ہے کیونکہ سیف سٹی کے کیمرو کو بھی برولکار لائے گیا لیکن سیف سٹی کے کیمرو نے مختلف جگوں پر کرولا گاڑی نمبر ہے یہ 244 اس کو شہر کے مختلف مقامات پر تو دیکھا لیکن اچانک دول جھونگ دی اس گاڑی نے اور ابھی تک اس گاڑی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا شہری کی جانت سے کھا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کیا تھا اور سیف سٹی کیمرو میں بھی مختلف مقامات پر دیکھی گئی اس میں ایوب چوک ہو کر چوک کنال ویو ڈاکٹر ہسپٹل اور پنجاب انیورسٹی سے ہوتی بھی گارڈن ٹاؤن تک گاڑی دیکھی جا سکی سیف سٹی کیمرو میں لیکن اس کے بعد گاڑی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور یہ جو ڈکیٹی تھی ہے تیس لاکھ روپے کی ڈکیٹی تھی جو شہری سے ہوئی تھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی گارڈن ٹاؤن کے بعد پولیس بھی اس انویسٹیگیشن میں ناکام ہو چکی ہے کہ گاڑی آخر گئی تو گئی کہاں دعا مرزا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اور دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن